بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر فاروق and you are watching current affairs with عمر فاروق ناظرین آج ہم لوگ بہت ایک special topic آپ کے ساتھ discuss ہونے والا ہے آج کوئی سے حصت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آج یہ جتنیا vlog ہے یہ ہماری society اور ہماری آنے والی generation کے اوپر ہے اس vlog میں جو میں نے چیزیں learn کی ہیں یا جو میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس vlog میں وہ اپنے گوھر سے سننی ہے اور ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر میں یا اپنی society میں اس کو implement کر سکتے ہیں ناظرین آج کل ہمارے معاشرہ بہت عدم تحفظ کا شکار ہے اور عدم استرکام کا شکار ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی برائیاں ہیں جو بڑھتی ہی جاری ہیں اس کے پیچھے کبھی ہم نے حقائق جانے ہیں کیا ان حقائق کے پیچھے ہم خود تو نہیں ہم والدین تو نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں دن با دن معاشرے کے اندر کچھ ریپ ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں ریپ ریشو بڑھتی جا رہی ہے جسے ہم child abuse کہتے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے ہم بینگم مسلم ہمارے معاشرے میں یا پاکستان میں ہمارے پاس زیادہ آبادی مسلمان ہونے کی ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ کیوں ہے کہاں پہ ہم ایسی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی اصل ڈائریکشن کو چھوڑ کے اس ڈائریکشن کچھ چیزیں تو ریپورٹ ہوتی ہیں اور کچھ ریپورٹ بھی نہیں ہوتی ہیں وہ دنیا معاشرہ اپنی عزت کے خاتے وہ ریپورٹ بھی نہیں کرتا کہ بس ہم کیا دوگوں کو بتائیں گے ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں آئے دن ہمارے بچے گواہ ہو رہے ہیں ہماری بچییں گواہ ہو رہی ہوتی ہیں اور پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا کام ہو گیا کہ ہم معاشرے میں موہ دکھانے کے قابل نہیں بسیکلی وہ موہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں ہم سب مل کے وہ موہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں ہم پہلے چھپ رہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا تو that's fine مگر کیوں ہم یہ سارے ذمہ دار ہیں اس کے اوپر اس کی وجہ کیا ہے یہ اب آپ کے ساتھ میں discuss کرنے والا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ہماری اپنے بچوں کے اوپر training تھوڑی رہ گئی ہے کچھ ایسا رہ گیا کچھ ایسی کمی رہ گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کے ساتھ guide نہ کر پائے train نہ کر پائے انہیں educate نہ کر پائے ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں بنانا بھی چاہیے ڈاکٹر بنائے انجینئر بنائے army offices بنائے بیورو کریٹ بنائے جو آپ چاہتے ہیں بسنسمن بنائے جو آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں مگر ایک بات یاد رکھیں کیا ہم انہیں معاشرے میں اچھا انسان بنا رہے ہیں کیا ہم اپنے بچے کو معاشرے کے لیے اچھا انسان دے رہے ہیں نہیں دے رہے نہیں دے رہے اگر آج میں اور آپ سوچیں شاید ہم نہیں دے رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے اپنے بچوں کے اوپر شاید ٹروس نہیں کیا شاید انہیں وہ سب کچھ نہیں بتایا جو ہمیں بتانا چاہیے تھا ہم لوگ اپنے بچوں کو معاشرہ انہیں سکھاتا ہے کہ ہم کیا ہیں انہیں سوسائٹی سکھاتی ہے انہیں ہیومن بینگ سکھاتی ہے مگر والدین میں آپ کیا ہم سب مل کے سکھا رہے ہیں پندرہ سال کی عمر تک پندرہ سال کی اس کو کون سکھاتا ہے دو لوگ سکھاتے ہیں ایک والدین اور ایک اساتذہ یہ دو لوگ انہیں سکھاتے ہیں کہ یہ آپ سیکھیں مگر یہ ہمیں سکھانا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہماری زیمہ داری یہ پرائمری زیمہ داری بھی ہے یہ ہمیں سکھانا بھی چاہیے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم بچے کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیتے ہیں جلدی چھوڑ دیتے ہیں آج کل آج کے دور میں سب سے بڑی جو بیماری ہمیں لگ گئی ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا کی لگ گئی ہے وہ سوشل میڈیا کی لگ گئی ہے شاید جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکرے کہ یہ ہمارے بچوں کو کس برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے پہلے ہماری ماں ہمیں لوریاں سناتی تھی اور ہم سو جاتے تھے آج ہم موبائلوں کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کے ویڈیوز رکھ کے سو رہے ہیں ہم ٹائم بینگ اپنی جان چھڑوا دیتے ہیں مادرز ہیں فادرز ہیں یا کوئی بھی فیملی میمبر ہے وہ کہتا ہے یہ پکڑو بس کھیڑ لو اور میری جان چھوڑ دو وہ بچہ کچھ دن گیمز کھیڑ رہا ہوتا ہے کچھ دن کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اب اس کے سامنے جو چیز آ جائے گی اب اسے کیا پتا چلے گا مگر کیونکہ ہم نے اس کو جائے ہم نے اسے ٹائم نہیں دیا میں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا اس وجہ سے اب ہوتا کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اشرف المخلوقات وہ ہے جو سب سے بہترین مخلوق ہیں سب چیزیں پتا ہیں دین و اسلام کی پتا ہیں مجھے بھی آپ کو بھی یہ کیوں ہے دنیا کی بہترین مخلوق کیوں ہیں یہ ہم نے سب پڑا ہے مگر پیکٹیکلی کیا ہمارے پاس کچھ ہے کرنے کو بتانے کو یا سوچنے کو پرہیپس نتھین ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کیوں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر خود آئیت ہوتی ہے اگلی بات ہمارے پاس اس وقت جو خصوصیات ہیں آپ یقین نہیں کریں گے وہ بیسیکری ایک اینیملز کی ہیں ایک جانور جیسی ہیں جیسے سڑکوں پہ جائیں گھروں میں جائیں باہر جائیں جہاں بھی آپ دیکھیں ہر وقت ہماری طبیعت میں ایک چرچڑا پان اور لڑائی آگئی ہے ہم ہر وقت لوگوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں مگر ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے؟ ادم برداشت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آگئی ہے ناظرین ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے اس کے لئے کچھ ہم نے میرز لگانے ہی پڑھیں گے آپ آج لگا لیں آپ کل لگا لیں آپ پندرہ دن بعد لگا دیں آپ پندرہ بیس چیس چالیس سال کے بعد لگا دیں ہم نے اپنی نسلیں بنانی ہے ہم اپنی سہولت کے لئے اپنی نسلیں آنے والی خراب کر دیتے ہیں مگر ہم نسل نہیں بناتے صرف انسان بناتے ہیں آپ انسان بنا رہے ہیں نسل نہیں بنا رہے آپ نے بچہ آ گیا پیدا ہو گیا اس نے ور کر لیا اس نے کام کر لیا اس نے پڑھ لیا اس نے بزنس کر لیا بس that's it مگر جس مقصد کے لئے اسے بنایا گیا تھا اس کی وجہ ہماری ہمارے دین سے دوری ہے بڑی بیرہ روی ہو گئی ہے معاشرے میں دین سے دوری ہم نے اپنے دین کو صرف اور صرف اپنے لئے رکھا کچھ لمحے کے لئے کچھ اپنے پارٹیکولرز ہم نے کچھ اپنی ذاتیات کے لئے اسے رکھا کہ جو مجھے سوٹ کر رہا ہے جو اس کو سوٹ کر رہا ہے جو اس کو سوٹ کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر جس چیز سے ہمیں رکا گیا ہے اس دین میں وہ باؤنڈیز وہ سرکل لگائے گئے ہیں پرہیپس ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا ہم نے دیکھا تو دیکھا کہ مجھے کیا سہولت مل رہی ہے بس دیٹھ سیٹھ اس سے آگے میں نے کچھ نہیں دیکھا نیکس میں آپ کو بتا رہا ہم نے اگلا کام کیا کیا ناظرین ہم نے اگلا کام یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سچ بتانے کی سچ کی طرف راکب کرنے کی بجائے ہم نے اس کے جھوٹ کو بھی سوچ لیا کہ ایکسپٹ کر لیا دوسری بات ہم نے اپنے بچوں سے کو کنات اور شکر گزاری نہیں سکھائی اب وہ کس میں مبتلا ہو گئے ہیں حسد میں وہ حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ دوسروں کو چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ حسد کرنا شروع کرتے ہیں جو اس کے پاس ہے شاید ہم نے اس سے یہ نہیں بتایا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ دنیا کا بہترین نظام ہے بہترین سسٹم ہے یا بہترین چیز ہے تمہارے پاس ہم نے اسے وہ نہیں سکھایا تیسری بات ہم نے اخلاقی جرت کی بجائے گیبت اور چگل خوری کو سکھا دی ہے اخلاقی جرت اپنی گلتی کو اکسپٹ کر لینا ہاں میں نے کیا ہے مگر ہم دوسروں کے گیبت کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم اپنے اوپر اپنا احتساب نہیں کرتے ہم نے صبر کے بجائے تشدد سے کام لیا صبر نہیں کیا تشدد کیا اپنے اوپر بھی اور دوسروں کی اوپر بھی یہ میں نے جیسے بتائے یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی پڑھی دیکھی مگر انفارچنیٹلی اس سے آگے ہم نہیں چلے اس سے صرف اور صرف ہم نے کتابوں تک رکھا اس کی ریزلٹس کیا آرہے ہیں اس کے ریزلٹس ہی آرہے ہیں آئے دن ہمارے معاشرے میں بے راہ روی بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ دیکھیں جو آپ دیکھتے ہیں شاید میں بتانے سے بھی کاثر ہوں وہ کس لیے ہو رہا ہے وہ ہم کیوں ہو رہا ہے ہمارے لیے کیسے ہو رہا ہے وہ کبھی ہم نے سوچا کبھی ہم نے سوچا ہم نے کہا تو سکھا دے بچے کو تو ٹویشن پڑھا دے تو یہ پڑھا دے تو دین پڑھا دے پڑھا ہو جو مرضی پڑھا ہو میں نے آپ نے اپنے بچے کے لیے کیا کیا جس سے وہ آج اس ڈائریکشن کو چینج کر بیٹھا آج کوئی بھی محفوظ نہیں ہے میں میرے بچے آپ آپ کے بچے یا کوئی بھی ہمارے معاشرے میں آج حالت یہ ہو گئی ہے ہم اپنے بچے کو اپنے گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلنے دیتے جہاں ہم دس سال بھی رہ رہے ہوں گے ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس بھی شاید ڈیولپ نہیں ہوا کہ ہمارا بچہ اکیلہ جا کے مارکیر سے کوئی چیز لے آئے اسی شاپ سے جا کے کوئی چیز ہمارے لیے لے آئے ہمارے اندر اتنی بھی ابھی جورت پیدا نہیں ہوئی یا کانفیڈنس معاشرے کے اندر ڈیولپ نہیں ہوا اور کہنے کو یہ ہمارا دینی معاشر اب اس کے ساتھ اینڈ کیسا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنے آپ کو جگائیں دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا گلتی ہو گئیں ابھی سے ہم سب بیٹھیں اپنے بچوں کو وقت دیں ان کو سکھائیں ان کی پرابلنس کو شیئر کریں ان کو یہ نہ کہے تمہیں کس نے مارا آپ یہ کہیں تمہیں کیوں مارا کیا ہوا تھا آپ اسے یہ سکھا رہے کس نے مارا تاکہ اس کے اندر اگریشن زیادہ بنے اس کے اندر اس کو سکھائیں یہ معاشرہ ہے ہر بندے کے ساتھ لڑ کے نہیں را جا سکتا ہر بندے کے ساتھ لڑ کے نہیں را جا سکتا مگر را جا سکتا ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کر کے را جا سکتا ہے اور وہ ہی ہمیں کرنا پڑے گا یہی ہمارا دین ہے اور ہمارے دین کی شاید یہی خوبصورتی ہے کہ ہم نے اسی کو کانٹینیو کرنا ہے آج کرنے جیسے میں نے کہا کل کلے یہ ہم کریں گے تو معاشرہ بنے گا جب معاشرہ بنے گا تو اچھے انسان پیدا ہوں گے جب اچھے انسان پیدا ہوں گے تو ہمارے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی ہمارے دین کا اور ہمارے ملک کا نام ہوگا ہماری ایک سیلف ریکنیشن آ جائے گی بائی کے ملک میں میرا بڑا وقت گزرا ہے میں ایک جگہ پہ گیا میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو واقعہ بتاتا ہوں میں ایک جگہ پہ گیا وہاں میری کوئی میٹنگ تھی میں جس سائل میں بیٹھا ہوتا ہے ایسی بیٹھا وہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی ہوا کیا میری بیک پاکٹ سے میری بیک پاکٹ سے میرا وائلٹ گر گیا یا وہاں پہ سلپ کر گیا اس چیر پہ رہ گیا میں گھر چلے گیا میں گھر گیا سارا کچھ مجھے نہیں پتا میرا وائلٹ گم گیا ہے میں گیا سارا معاملات دیکھیں اس سے اگلے دن دوپہر کو جا کے مجھے ایک احساس ہوا ہے یار میرا کئی وائلٹ نہیں مجھے مر رہا میں نے تلاش کیا مجھے نہیں ملا میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے آپ یقین کریں میں نے اس جگہ پہ فون کیا جانا ہماری کانفرنس ہو رہی تھی میں نے کہا کل میرا ایک وائلٹ گم ہوا ہے کہیں میں آپ کے ادھر کانفرنس ہال میں تو نہیں چھوڑ گیا انہوں نے کہا کہ ہمیں وائلٹ ملا ہے آپ آ جائیں میں مطمئن ہو گیا مجھے پتا تھا اگر وہ میرا تو وہ مجھے مل جائے گا میں وہاں گیا جو متعلقہ بندہ تھا اس نے کہا کوئی مجھے پروف دیں آپ کا میں نے کہا اس میں میرا آئی ڈی کارڈ ہوگا کتاب نام بتائیں اور کوئی بات بتائیں میں نے کہا اس میں میرے کارڈز ہوں گے یہ یہ چیزیں ہوں گی میں نے انہیں ساری ایڈنٹفیکیشن بتائی would you believe it کہ میرے وائلٹ سے ایک روپیہ بھی کم نہیں تھا وہ ایک کرسٹن معاشرہ ہے جہاں پر میں نے ہر چیز دیکھی وہ کرسٹن معاشرہ ہے جہاں مجھے میری ایمانداری سے چیز مل گئی جب اپنا وائلٹ دیکھ رہا تھا تو آپ ناظرین یقین کریں اس میں ہر چیز میرے ایک ڈاکومنٹ چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر چیز بڑی ہوئی تھی مجھے نہیں محسوس ہوا کہ میرے پر سے کوئی چیز نکل گئی ہے یہ ہوتا ہے معاشرہ یہ ہوتی میرے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود تھے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوا ہر چیز میری پوری تھی کیوں وہ تو ایک کرسٹن معاشرہ تھا ہم اسلامی معاشرہ میں رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دو ہزار اٹھارہ کی بات ہے کہ کوئیت کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا پاکستان میں پاکستان میں ویزے بند تھے کوئیت کے لیے وہ آیا اب ایک بیروکریٹ نے جو 21 میں بائیس میں گریٹ کا ہوتا ہے وہ بندہ اپنا وائلٹ بول گئے ٹیبل کے اوپر آپ لوگوں نے وہاں پر خبر بھی دیکھی ہوگی پڑی پاکستان کی سبکی ہوئی اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کیا کیا اس بندے نے نظر آرہ کیمرے میں کہ اس نے پرس اٹھایا اپنی پاکٹ میں ڈالیا بات میں اس کے ساتھ جو محکمانہ کاروائی ہوئی نہیں ہوئی مگر کتنی انسلٹ کی بات ہے کتنی انسلٹ کی بات ہی پاکستان کے لیے اور یہ اسلامی معاشرہ اور وہاں ایک کرسل معاشرہ تھا جہاں ہماری کوئی چیز گھوم ہوئی اور وہ ایز اٹیز مجھے مل گئی کیوں کیونکہ تربیت بہت اچھی تھی لوگوں کو شروع دن سے ایمانداری بتائی جاتی جھوڑ سے منع کیا جاتا ہے جھوڑ کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں جو جتنا بڑا جھوڑ ہو رہا ہوتا ہے شاید وہ اتنا ہی بڑا بن جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کیوں یہ ہماری تربیت نہیں ہے یہ انڈیویجول کی تربیت ہے یہ انڈیویجول کی تربیت ہے ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم نے جو ہمیں اسلام نے ڈائریکشنز دی ہیں جو ہمارے اسلام ہمیں کہتا ہے اور معاشرہ اسی سے بنے گا اسی سے بنے گا اور ہم اسی سے بنے گے امید ہے ہم سب مل کے اپنی نسل کے اوپر انویسمنٹ کریں گے اور وہ انویسمنٹ اخلاقیات کی ہوگی وہ انویسمنٹ ٹائم کی ہوگی وہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کی ہوگی کہ ہم اپنے معاشرے میں ایک اچھا انسان پیدا کرے ہیں اور پھر دیکھئے گا انشاءاللہ ہمیں کسی کو بتانا نہیں پڑے گا ہم کون ہیں دنیا ہمیں بتائے گی کہ ہمارے نسام میں تھوڑی چینجنگ ہوئی ہے پی ٹی کی گورنمنٹ مثلا یہ بہت اچھا میں کیونکہ ہم لوگ ایڈیوکیٹی ڈان میں پتا ہے ہمارے بچے پڑھتے ہیں سکولوں میں ابھی انہوں نے قرآن کا ایک لیسن انکلیمنٹ کر دیا ہمیں بہت اچھا پڑھایا گیا ہمارے بچوں کو سکولوں میں بہت اچھا پڑھا جاتا ہے مطلیف دنیا کے ناول پڑھایا جاتے ہیں پڑھانے بھی چاہیے کیونکہ کیوں نہ پڑھائیں ہم اب یہ جو کام کیونکہ انہوں نے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں آپ دیکھی گا اب نائن سے لے کر سیکنڈ یئر تک تو آپ نے پراپر آپ کا قرآن کا پیپر ہے آپ کو انہوں نے لازمی قرار دے دیا کہ اس کے 50 مارس رکھ دی ہیں نائنٹھ میں ٹینٹھ میں 50 مارس ہے ٹوٹل نمبر چینج کر کے قرآن کو امپلیمنٹ کی اب اگر آپ اس کی بک دیتے ہیں ترجمے کے ساتھ ہم نے قرآن پڑھا بہت اچھا پڑھا ہمارے بچوں نے پڑھا بہت اچھا پڑھ دیا ہمیں اس قرآن ہمیں کہتا کیا ہے قرآن ہمیں کہتا کیا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا مولا علی فرماتے ہیں ان کا قول ہے کہ جب میں نے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب اللہ نے مجھ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن اترا اہل زبان نے پڑھا اب ہمارے پاس اس کی بہترین ورائٹی موجود تھی وہ کیا تھی وہ تھی کہ اس کی ٹرانسلیشن اب نائن سے لے کر سیکنڈ یہ تک ہمارے بچے پڑھیں گے اور مجھے یقین ہے اس سے ہمارے بچوں کی لائک میں اچھی تبدیلی آئے گی انہیں کچھ نہ کچھ ضرور یہ سیکھنے کو ملے گا کہ ہم ہیں کون ہماری پہچان کیا تو جیسے میں نے کہا ہم نے نسل کے اوپر انویسمنٹ کرنا ہے یہ بے شک تھوڑا دس سال لگ جائیں بیس سال لگ جائیں مگر یہ اتنا لمبا کام اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو بھی جو ابھی آئی ہیں اس سے پہلے چینج بھی ہوتی رہی مگر انہوں نے اس پروسس کو کانٹینیوٹ ہوگا ایک خوف خدا پیدا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پتا چلیں گے کہ ہم کہاں پہ ہیں ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا آجائے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیار رکھے گا انشاءاللہ اگلے بلوگ بھی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ